موسیقی 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 فندگی پانچین کرو ہم نے تو انہوں نے ہم سے دو دو سور پیدا ہے لے پانچین کرنے کا ہم ہو جائیں گے ہم قاگج دینے کس نے لیے رادہ نے کیا ریکی پتہ کیا نام ہے کام پان کہاں کہیں وہ کام کیا کرا ہے وہ کس نے کرا ہے اس میں جل نگم میں کیا کام کریں جل میں پانچین کر 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 اینہوں نے تھوئی مسئین خبر باندہ سے ہے جہاں پولیس ادکشک کاریال ہے پہنچے پریجنوں نے بچے کی جانمال کی گوار لگائی ہے وہیں پریجنوں نے گاؤں کے آدھا درجن لوگوں پر بچے کو گھر سے لے جانے کا آروپ لگایا ہے اس تھانے پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی وہیں پیڑت کے پریجنوں کو پولیس ادکشک نے آشواسن دیا ماملہ مرکہ تھانے کے مرکہ قصدے کا ہے ماملہ 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 یہ ہے سر میرا بچے کوئی لوگ نہیں باتا ہے ساگر، درگیس، دینیس، بکاس، گولو اور یہ نرسنگ کہاں کے دہنے والے ہیں یہ سب مرکہ کے سر پر دہنے والے پھر کیا ہوا سر یہ آدھ تک میرا بچے کو کوئی خبر نہیں ہوا سر کی وہ مرگے کی جندہ یہ لوگ کوئی بتانے رہے مرکہ کی پولیس کو کوئی ریکشن نہیں لے رہی تھانے گیتے ہیں ہاں سر تھانے میں چھوڑا ہی جان کر بھی یہ پراتنہ پتے بھی آر یہ فائیہ لکھو آیا سر کوئی وہاں کا پولیس کوئی سنائی دے کر رہے سر تو آج کہاں آئے ہوں آج ہم یہاں بیراندھگاری کے پاس آئیں اسپی صاحب کے پاس اسپی صاحب کے پاس کیا چاہیتے ہوں ہمارا بچہ چاہیے کپتان صاحب سے ملے تو کیا انہوں نے کہا وہ گولے ہیں کہ ہم دیکھو تمہارا سیو صاحب کے یہاں ماتر دے رہے ہیں تمہارا کام ہو جائے گا یہ کہے ہیں ہم سے خبر شاجہ پر جہاں شہید پار کے ٹھیک سامنے آر ایس ایس کا آفیس ہے آفیس کے سامنے کچھ آراجک تتوں نے ایٹ پتھروں سے حملہ کر دیا گٹنا کے جانکاری پولیس پرشاسن کو ہوئی تو پولیس تک کال موقع پر پہنچی ہے اور ایک ہملہ ور کو گرفتار کیا گیا وہیں اسپی آشو کمار میڑا آر ایس ایس کاریلے پہنچے اور آشوہ سن دیا کہ بہت جلد ہی اور بھی حملہ ور پولیس کے گرفت میں ہوں گے کل راک کو قریب دس بجے یہاں پر ایک سامنکتہ نام کے دوارہ دیوارہ دیوارہ پر پشاک گیا جا رہا ہے جب یہاں سے سامنکتہ کے دوارہ اس کو دمنا کیا گیا اس کے دوارہ کاری پروس کی گئی پر اس کے پکس کے لوگوں کے دوارہ یہاں پر آ کر مارکتوں کو ہو گئی اس سممندھ میں جو تحریف آخری اس میں پڑھوڑا رہا ہوں پر مجھے پڑھ کر لیا گیا ہے وہ لوگوں کی دوارہ کاری پڑھ گئی گئی ساتھ ساتھ جونے لوگ ہیں ان کے وہ سی سی بھی وغیرہ سے ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے اور آنے کی جو ملدانی کاروائی ہوگی جائے جو مانگ کر رہے تو لگا ہے جو اکمانکتہ کی وہ ان کے برادی کاریوں سے ہماری بات اس کے اوپر جو بھی اس میں نیائے سنگتہ بھولا جو بھی جاتھ پر سامنے آئے گا اس کا دارہ تو سکتہ کی سامنے آئے گا یہ مانے جائے کی اب اس تحریف سامنے ہیں اس پر آملہ کیا اس کے بعد یہاں پہ پولس پولس جو ہے موک کشک بنی رہی ان کے سامنے پہ پتھر پیگے جاتے رہے ہمارے کار کرتاؤں پر جو ہے ہم لے ہوتے رہے لیکن یہاں کہ پولس پرشاشن موک کشک بنا رہا اور اس کے بعد ابھی تک جو مول میں اس کا مول میں ہے اتاتھ امن نام کا وقتی ابھی تک پڑھنا پکڑا نہیں گیا ہے یہاں پر اس پیس آپ کو کلایا یا مکہن پاس کرنے کے لئے ہم لوگ کام کرتے ہیں اس سے بہتانا چیئے تھا یا جب تک ہمارے کارکتا ہمیں ہوتا ہے تب تک آپ کو جہاں بہتنا پڑے گا اس طریقے سے کاروائی ہو نہیں چھائیے یہ پرشا کے درشت سے ہم لوگ پرشا نہیں کرتے ہیں ہمارے سگ پہ حملہ ہمارے ہمارے ہمپے حملہ ہے ہمارے کارلے پہ حملہ تو ہمپے حملہ ہے اس لئے چکے سگ کا نیڑہ ہے ہمارے 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 کارلے پہ حملہ ہوتا ہے اور یہ سپیر دیکھنے نہیں آتا ہے ہمارے ہمارے کارلے پہ حملہ ہوتا ہے مجھے اسے ڈوم بننا چاہیے کیا کچھ کاروائی ہوئی ہوتا ہے یہ مکہن مالی ہے ابھی تک 307 میں اپھائیہ درجلے کی گئی ہے جان سے مالے کی نیئے سے فہر کیا گیا 307 نہیں بنائی آپ نے کیا اس میں کام کیا کوئی کام نہیں کیا گیا ہے یہ حملہ ہوتا 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 چاہیے ان کو اوقات بتانی ہوگی چکہ یہ معاملہ ہمارے مات سنگڈن سے ہے اس لئے دھائر رکھا ہوں جب تک ان کا نیتکہ آدیس رہی ہوگا اور جس دن آدیس ہوگا پرشاچن کی خبر شاجہ پرچے جا گرام کا پیڑا کٹکا میں دبنگوں نے لوگوں کے گھر میں گھسکا لوگوں کو پہلے تمانچے کی بٹ سے پیٹا بعد میں تمانچے کے نال جان سے مارنے کی نیا سے مو پر رکھ دی گھر میں رکھی نگدی لوٹ لی گئی ساتھ ہی لوٹ پارٹ کرنے کے بعد مہلاو کے ساتھ بچ سلوکی بھی کی گئی پیڑت پریشان ہو کر پولیس عدیقشہ کاریالے پہنچا اور آپ بیٹی سناتے ہوئے حملہ وروں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی مانگ کے ساتھ سرکشہ کی گوہار بھی لگائی ہے پولیس نے معاملے کی جانچ کر کاروائی کی بات بھی کہی ہے ہم نے اسٹان جگہ دیتی اس لئے ہم نے لون کر آتا لون کر آتا پیسے ہمیں دینا سے کر دے تو بینج کا لون تھا ہم نے سوٹا کہ ہوں بیٹھ کے بیاج نہ پھلے پرکار کا پیسہ فرکار اسپاس جما کرتے ہیں تو وہ گیہوں فستائیس تاریخ کو ملت دیتے تھے اور فستائیس تاریخ کو بیٹھ کے ہم نے پیسے رکھ لیے افل ہم نائن کے آئے تھے تو ٹائم ٹگیس ہے تو بھی جواہ ہے رامزتن ٹھیک ہے تو رامزتن خاتھ میں تو ہم نے ان سے پوچھا تو ہم نے کا ملت دے تو وہ پیسہ ان لوگوں کے کون لوگ ہیں جے لوگ ہیں جتندر سناب لالا رام ستندر سناب لالا رام ستندر سناب لالا رام تیزندر سناب لالا رام اور غمیش وہ ان کی پلدیت پتا نہیں اور اسمان پھر کیا ہوا آپ کے ساتھ سر جہر میں ان نے مارا توڑی دی اور ہمارے پیتا جی کو مارا اور پلس اس کے بعد میں پیسے ان نے چھین لیا پتھر چلا آئے کتنا پیتا تھا دو لات روپے تھا آپ نے ایک سو بارہ پہ فون کیا تھا ایک سو بارہ پہ فون کیا تھا پولیس آئی تھی پولیس آئی تھی ہاں پولیس آئی تھی انہیں کو سننے تو کوئی وہ نہیں ہے مطلب وہ بہت زیادہ تریاغ کر رہے تھے کہ دو لات روپے تھے ہی نہیں تھے ہی نہیں نہیں ہی جب چوکی پر کے دروگا جی پہنچے تو ہم باتا رہے کچھ اور وہ لکھ کچھ اور ہے کہ ہم باتا رہے پانچ جیسے سات ملزین تو باتا رہے چار لکھاؤ لیکن تو تیس حلقہ ہو جائے آئی جہاں پولیس آئی تھی مہود سے ملے سر ہم ملے ہر کسی سے ملے ہمیں موقع نہیں ملا اتنا کسی سے اتنا موقع سے آج آپ ان سے ملے انہوں کیا کہا کیا ساتھ اندھیا جسے ہم ملے ہیں تو انہیں مطلب ہم بتائیں کچھ اور وہ لکھائیں کچھ آج کپتان ساتھ سے ملے انہوں نے کیا انسا ساتھ اندھیا آپ کو کپتان ساتھ سے ملے ہیں تو انہیں ملے تحریر لکھے دے دی اب جو ملے آگے ہوگا کارروائی انہیں کے آگے جاری ہے سمجھ اگر الور سے ہے جہاں خوش کھیڑا اور دوگے کشیتر میں ایک ٹرک نے بائک کو اپنی چپیت ملے لیا ہاتھ سے میں بائک ساوار دو لوگوں کی موت ہو گئی وہیں ہاتھ سے کی سوچنا پر خوش کھیڑا تھانا پولیس موقع پر پہنچی اور دونوں گھائلوں یوکو کو CSC اسپطال لے کر کے گئی جہاں دونوں یوکو کو مرا ہوا گوشت کر دیا گیا وہیں پولیس اور پریجنوں کی موجودگی میں پوشٹ مارٹم کے بعد شاو پریجنوں کو سوپ دیے گئے پولیس گھٹنا کے آس پاس لگے CCTV کیمرے کی مدد سے ٹرک کی چپیت میں جو آئے ہوئے اس کے بعد میں جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے پولیس گھٹنا کے پولیس گھٹنا کے اپ دینے والا ہے اور آنل ہے کوشکیڑا میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کس چیزیں گھٹنا یہ بتایا تو یہ دیا گاڑی پینٹرا کی گاڑی یہ دوروں بہت سائیتی میں سوار تھے ایکسیڈنٹ کے بننہ لائے جب تاکتا ان کی مرتی ہو چکی تھی آج سبھے ابھی پوشٹ مارٹن کر کے اور آنل کی امرتی سار آنل کی امر چوبیس سال تھی آنے کی 20 سال اور نمیت کی عمر 24 سال خبر محبا سہجا بجرنگ چوک حصد بی جے پی کی جلہ منتری کے آواز پر سرے آم گنڈائی کرنے کا ماملہ سامنے آیا بتا دے جلہ منتری نے پڑوسی اور اس کے آنے ساتھیوں پر گھر میں گھس کر مارپیٹ کر بائی جلانے کا عروپ لگایا ہے ساتھی مارپیٹ کے واردات سے آہا جلہ منتری نے کوتوالی میں شکایت کر عروپیوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے فیلال اس ماملے میں پولیس اور پرشاسنی کالا عدگاری کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے بھائی تین چار دن پہلے ہماری گاڑی کا کانس ٹوٹ گیا تھا تو ہم لوگ یہاں تھے نہیں دلی میں تھے پھر ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا ہماری ممی کی طویعت خراب ہونے کی خبر آئی تو ہم لوگ جانے لگے جب جانے لگے تو ہزبینڈ ہمارے آپ سامان لے کے نیچے اترے تو بچوں نے بتایا انکل گاڑی کا کانس ٹوٹ گیا ہے اور آپ سامان کہاں رکھ رہے ہو تو ہم لوگ ہزبینڈ نے ہمارے پوچھا کہ کس نے توڑا تو بچوں نے بتایا پھلا بچے نے توڑا ہے تو یہ بولے کہ چلو ان کے گھر مجھے لے چلو تو بچے لے گئے جس بچے نے توڑا تھا وہ بھی تھا اسی میں وہ بولا انکل چلیے میرے گھر تو لے گئے یہ لوگ انہوں نے کہا کہ اپنے ممی پاپا کو بلاؤ تو ان کے گھر سے کوئی نہیں نکلا دس پندرہ منٹ تک جب تھوڑی دیر بعد نکلے تو ان کی ماتا جی موہیت یادو ایک بھائیاں ہیں ان کی ماتا جی نکل کے آئیں ماتا جی ان سے بہنس کرنے لگی تو یہ بولے یہ بتائیے ایک تو آپ نے ہمارا نقصان کر دیا اوپر سے آپ بہنس کر رہی ہو تو وہ بولی کہ ٹوٹ گیا تو کیا کریں ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا بچے ہیں کھیل رہے تھے ٹوٹ گیا تو یہ بولے تو آپ بتا دیتی ہیں ہم سودھرا لیتے تو بولے ہم کھائے بتائیں جس کی گھر جے وہ آئے تو یہ بولے ٹھیک ہے اتنے میں موہیت جی کے پیتا جی نکل آئے موہیت کے پیتا جی سے ان نے کہا کہ یہ بتائیے بھائی صاحب یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے ہماری گاڑی کا کانس ٹوٹ گیا اور آپ نے بتایا بھی نہیں تو وہ بولے کہ کیوں بتاتے جس کی گھر جے وہ آئے تو یہ ہوا کی کیوں کہ گھر ج کی بات نہیں ہوتے یہ ہمارا نقصان ہوا ہے اور آپ سمجھدار بیاکتی ہو آپ کو بتانا چاہیے بولے سالے جھٹے وہ تو دو دن سے ٹوٹا پڑا ہوا ہے میں کیوں بتانے آتا دس گاڑیاں کھڑی ہیں میں کس کو ڈونڈوں تو ہم لوگوں نے کہا بھائی پتہ لگانا چاہتے تو پتہ لگ جاتا اب بتائیے اتنا بڑا نقصان ہوگی ہم لوگ جانے کو بیٹے ہیں اسی طرح کرتے کرتے وہ بحث کرنے لگ گئے محیط کے پیتا جی ان کو مارنے کو دوڑے تو انہوں نے چھوٹا سا دھککہ دے دیا اس دھککہ کے بعد تھوڑی بہت ان لوگوں کی بات چیت ہوئی بات چیت ہوئی اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے علاوات کے لیے علاوات سے ہم کل پرسوں رات کو لوٹ کر آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں مار پیٹ کی پلاننگ چل رہی ہے کوئی بات نہیں ہم لوگوں نے کہا چلو جب وہ آئیں گے تو ہم دیکھ لیں گے کہ کیسی مار پیٹ ہو رہی ہے کیا ہے رات کو ہم نے یہاں بھولا تیواری رہتے ہیں ان کو فون لگایا ان سے پوچا کہ بھائیا کیا گھٹنا ہے تو بولے ہاں بھابی یہ سب چل رہا ہے اور بھائی ساب سے کہیو کہ سترک رہے ہیں ہم لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد موہیت کو نے فون لگایا کہ موہیت بھائیا آپ صبح آنا پن بیٹ کے بات کریں گے تو موہیت بولے ٹھیک ہے اس کے بعد صبح آٹھ بجے قریب بھولا تیواری سچین سرما اور انکیت سرما اور گنجن پانڈے سیلیندر یہ سب آئے یہ سب آئے تو بات چیت ہونے لگی اسی میں سے کوئی نے موہیت کو فون کر دیا کہ موہیت بھائیا یہاں آ جاؤ بھائی ساب کیا موہیت آئے آتی برابر بولے کہ تیواری جی محلے میں رہ کون پاؤ گی ہم جینا حرام کر دیں گے تو ہم نے کہا کہ بھائی جو کرنا ہے گھر کے باہر نکل جاؤ وہ خوب کرو تو بولے کہ تیواری جی ہلکے میں نہ لینا جینا مسکل کر دیں گے چاٹا مار دیا جیسے ہی ہم کھڑے ہوئے کہ بھائی جاؤ باہر جاؤ باہر جا کے بات کرو تو موہیت نے ہم کو ایک چاٹا مار دیا جیسے چاٹا مارا تو تیواری جی اٹھے تو اس نے تیواری جی کو ایک چاٹا مار دیا جب ہم لوگ آگے بڑھے تو پیچھے سے ہم لوگوں کو گنجل لوگوں نے پکڑ ڈیا اور موہیت کو بھگا دیا ان لوگوں نے اس کے بعد ہم لوگ کتوالی گئے کتوالی گئے وہاں سکایت اکایت لکھائی گھر میں گھوش کے پوری دبنگی دبنگی کری جتہ ان سے بن سکتی تھی اور پورا پلان کے ساتھ ہوا بینہ پلان کے کوئی کام نہیں ہوا اس کے بعد ہم لوگ گئے کتوالی میں اپلیکیشن دے کے آئے کوئی پکڑ نہیں ہوئی کوئی کچھ نہیں ہوا ہم لوگ بھٹکتے رہے انہوں نے ہم سے ایک دن کا ٹائم آگا کس صبح نو بجے تک ہم انہیں پکڑ لائیں گے رات میں ہم لوگ انہی سب میں پریشان تھے رات میں ہماری گاڑی ان لوگوں نے جلا دی اس میں آگ لگا دی اس کے بعد ہم نے ایک سو بارہ بولائی ایک سو بارہ آئی اس کے بعد ایک تیواری جی آئے تیواری جی گئے بھی ان کے گھر گھر میں موہت سو رہا تھا ان کے پتا جی برابر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں کہ موہت گھر میں نہیں ہے پھر بھی حلہ گلہ سن کے موہت نکل آیا اس کو پکڑ لے گئے لیکن کل سے آج تک میں ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہم کو بلائیا بھی کتوالی میں گیا لیکن کل سے آج تک میں کوئی کارکرم ہمارے ساتھ کوئی نیائے نہیں ہوا اور برابر ہم کو دھمکی دی جا رہی ہیں ان کے لوگ ہم کو آکے دھمکی دے رہے ہیں ہم جلہ منتری بھاچپا میں سا سانگ تیواری بولا ہوں میں اس گھڑنا کرم کی جانکاری میری پتنی دیپالی تیواری جو بھاچپا میں جلہ منتری ہیں وہ آپ کو پوری طریقے سے دے چکی ہیں موہت یادو سیدھے میرے گھر میں گھوس آیا اور اس نے ہم کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہ محلے میں نہیں رہ پاؤ گے یہ کہہ کر کے چلا گیا میری پتنی کو اور مجھے مارا ساتھ میں جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے انکیت سرما بھولا تیواری اور سیلو چوہان گنجن پانڈے سچین سرما ان لوگوں نے ہم کو پکڑ لیا دونوں پتی پتنی کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موہت یادو نے ان کو اور ہمارے ساتھ دونوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے یہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جا کر کے پولیس میں سوچنہ دے دی پولیس نے ابھی تک کوئی کارواہی نہیں کری ہے اور اس کے بعد رات کے انہوں نے ہماری گاڑی کو بھی جلا دیا اس کی بھی سوچنہ میں نے 112 نمبر پر دی پر یہ اپلیکیشن ابھی بھی رکھی ہوئی ہے پولیس کے پاس اور وہ من مانے دھنگ سے اس کو کیولی ٹالا بٹولی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کر رہے ہیں